جوان کسان مزدور سرو سماج کو تھی لیکن وجڈ سے عام جن کو نیرہ سا ہاتھ لگی میں راجستان کی ناغور لوگ سوا سے دوسری بات چن کر آیا ہوں آپ کو چودہ اور انیس کے اندر راجستان سے پچیس شیٹ دی سا ہوتی مدے اور بہت بڑی امید راجستان کو تھی لیکن راجستان سعیت تمام ورگوں کو اس وجڈ سے جو میں پچھلے دو دن سے چرچا سن رہا تھا اس کے اندر بڑا چڑھا کے بات کر رہا تھا اس بات کو کوش رہا تھا ہمیں ایک بی آر آندرہ کو اگر ویسیج پیکج دیا اسے ہمیں کوئی اتراج نہیں ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن ہم سب کو جو پچھلی چودہ کے اندر آپ کو لائے انیس کے اندر لائے اب بھی آپ کے جو ساتھ ہیں ان لوگوں کا بھی ویسیج دیان رکھنا چاہیے سوتیلہ بیوار دیش کے انیے راجیوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا سوتی مودے پردان منتری جی کو میں کہنا چاہتا تھا یہ کہ آپ کے ہمارے راجستان اسٹیٹ جہاں کے مکہ منتری جی ہے انہوں نے ٹویٹ کیا جب بجٹ یہاں پہ آیا مکہ منتری جی نے ٹویٹ کیا پٹنا پورنیا ایکسپریس ہوئے بکسر بھاگلپور ایکسپریس ہوئے بہت گہ رات یہ ویسالی و دربنگا میں شڑکوں کا ہم تیجی لائی جائے گی بکسر میں گنگا نظر نیر لین والا پول سبیس جار کروڑ کے کل آگے سے بی آر کا ٹویٹ ہمارے مکہ منتری جی نے کیا بھجنلال جی نے اور جب آلوچ نہ ہوئی راجستان کے اندر تو ان کو اپنا ٹویٹ واپس لینا پڑا ان کو یہ لگا کہ چوک ہو گئی وہاں تو آپ کی سرکار تھی راجستان کے اندر آپ کی سرکار جہاں ہے اور وہاں بیتیت ہو کے مکہ منتری کو ٹویٹ واپس لینا پڑے میرے حساب سے یہ معاملہ ٹھیک نہیں اب جب بھی آپ گوشنا کریں آٹھ کروڑ راجستان کے جو لوگ ہیں جنبات جنتہ پارٹی کی سرکار دی ہمیسا آپ کے ساتھ کھڑے رہے ان کے ساتھ دھوکھا ہوا ایسا اس کے اندر کے ساتھ ایم ایس پی پہ ساتھ وہ دے دوسرے کاریکارل میں دیز کا سرچے بڑا کسان آندر ہوا لمبے سمیت چلار ساسو زیادہ کسانوں سادت دی اور میں آپ کی انڈیا کا حصہ تھا اور کسان آندر کے سمیں اکالی دل اور ریشت لوگتان ترک پارٹی جنہوں نے انڈیا کو چھوڑا اور کسانوں کے حق کے لئے ہم نے راشتہ ملک جام کیر میں آپ کو تھوڑ کے الگ ہوا اس میں آپ کے یہاں سے کئی سانست کہتے تھے کہ اب گوار کیسے جیت کے آگے اب گوار ہم جیت کے بھی آئے ہیں اور یارہ لوگوں کو ساتھ لکے بھی راجستان سائیں یہ آپ جانتے تھے آپ نے ایم ایس پی پہ جو وعدہ کیا تھا اسے کچھ آپ نے بڑھا کر ایم ایس پی کی بات کے ہم چاہتے ہیں کہ ایم ایس پی کی پوری خریدو اور کسان کو اس کھاکو رضی کار میرے جو وعدہ آپ نے کیا وہ وعدہ آپ نے بڑھا ہے کسان کلز ماں پر کی بات کرو سوڑ مو دے کسانوں تیس جون تیس کو اچھی لوگ سوام جب آپ کی سرکار نے میرے سوال کے جواب اندیس کہ کسانوں پر کرجے کی استعدی بتائی تو چنتہ جنگ تھی کہ اول میرے راجستان کے کسانوں پر ایک لاکھ سنتالیس زیار پانچوارٹیس کروڑوں پر کرسی کرج بکایا ہے پھر میں آپ کے ماجیم سکتان میں جو اندرود کرتا ہوں کہ کسانوں کی آٹھ پٹری پر لانے کے لیے راجستان سعید دیش کے سبھی کسانوں کی کرج ماپی کرنے کا نشط روڑ میں بنایا جائے اور ٹیکٹر سعید کرسی اپکانوں کو جی ایسٹی کے دائرے سے باہر کے جائے سواج مو دے جب آپ نے پندرہ لاکھ روڑ روپے دھنا سیٹوں کا ماپ کے اپی سرکار ہے کوئی سی بھی رہی چاہیے میں کوئی یہ نہیں کر رہا کہ ایک سرکار کی بات ہے لیکن کسان کرج ماپی کی چنٹہ کسی نہیں کری وہ پندرہ لاکھ روڑ روڑ روپے اگر دھنا سیٹوں کا ماپ ہوا ہے تو پندرہ لاکھ روڑ کا کسان کا کرج ہے وہ سمپون کرج ماپ ہونا چاہیے یہ کرسی بجٹ ہے اور سرکار کے سپریٹ ویژن کا عباب اس کے اندر دکھا تھوڑا سا زیادہ جرور ہے پراکرتی کیتری جوڑا جائے گا ہے مانتری جن کا جو روڑ پر آدھر دس ہزار انپوٹ ریزورٹ سینٹر کے لئے تین چو پھینٹسٹر کوڑ روپے کا پراغدان ہے تو پچھلے سال چار چونٹسٹھ کوڑ روپے تھا لیکن کھرچ کے وال چوڑ روپے ہوئے میں سرکار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پراکرتی کھیتے کو بھی آپ کی اس طرف کامیہ اس پر کے اپنے پرکنے کا کوئی پکتہ پیمان آپ کے پاس ہے کیا کیا اس بچے کو لے کر آپ نے کبھی دیش کے ویگیانک سمدھائی کی رائے لیکیا سمجھ مو دے آج بھی میں پردان منتری جی کا پاسن سنڈا تھا اگنی ویر کی تاریف ہو رہی تھی اگنی ویر کے خلاب اگر دیش کے اندر آندولن کئی ہوا تو راشتی لوگ تانتک پارٹی جنڈے کے ساتھ آندولن کیا جوتپور میں دو لاکھ ہوا ہون ہیں بڑی ریلی کی اور چونکی راجستان حریانہ پنجاب اگنی ویر سے ہر کوئی پریشان ہے پنجاب کے اندر جب دو اگنی ویر سہید ہوئے اور ان کی پارٹی جنڈے امبولینس کے اندر وہ آئی تو لوگا چمیت ہوگئے کون آیا کون نہیں آیا ان کی نے کوئی پنسن کی بیوستہ نے ان کی سہید کا درجہ دینے کی بات سبت میں چاہوں گا کہ پردان مندر جی بڑا مندر کے حریانہ کا چناؤں بھی آگے اور راجیوں کو چناؤں آپ کے کئی جو کینڈیڈیٹ ہارے تھے بی جی پی انہوں نے کہا تھا کہ اگنی ویر کی وجہ سے ہمارے اگنی ویر یو جنہ کو بند کیا جائے میں میرے دو تین مہترم ماملے میں رکھ کے جلدی میری بات سوابت کروں گا اگنی ویر ہم کو آپ کی یو جنہ کا فیروت اس لیے کریں کہ اس کا جوان اس کا فیروت کر رہا ہے سینہ کا سمان کیسے ہو کس طرح لوگ صحیح دونے کے لیے جاتے تھے رو جم پڑتے ہیں لیکن اب لوگ سینہ میں جانے سے کتران لگے میری مانگ ہے کہ اگنی ویر سمافت کر کے پوری بات ہی سینہ برچی لے لیا ہوں سمجھ موزے میری یہ کوشل وکار تو بیروزگاری کی جو بات کی بیس لاک کوشل وکاری پراوزگان کی بات کی جنجنا تو آپ نے پکڑا دیا لیکن اس میں جو کیندریے نوکریوں میں جو ہمارے فد کھالی ہے ان کو بھرنے کے لیے آپ آدیز کریں اسکیل ڈیولپمنٹ کے آپ نے بات کی تو ہریانے کے بعد راجستان کی بیروزگاری در سب سے عدیق ہے اس لیے اس سے میرا ایک شدہ ہو ہے کہ کیول اسکیل دینے سے ہم روزگار نہیں دے چکتے ہمیں یہ بھی دیکھنا کو کیا سمیہ کے ساتھ کورس میں بدلہ ہو آیا نہیں کیا جو ٹرننگ سینٹر چل رہے ہیں سب سے دیا سرکاری ساہتہ لینے تو نہیں چل رہے سوڈی مہدے میں ایک سمعبت کیجئے ایک ڈیٹ منٹ میں میری بات سمعبت کروں اینڈے کی سرکار چودہ منٹ کروڈ اوئل کا کیا باؤ تھا اور آج کیا ہے کروڈ اوئل سستہ باؤدور اس کے پیٹرول ڈیجل کی قیمتہ اسمان چھوڑی ہے اور مہدے پیٹرول ڈیجل کی بڑتی درو کا پٹی اثر مہنگائی پر پڑھ رہا ہے آج حالات کیا مہنگائی ترمیل لیکن آپ نے بجٹ میں مادی منٹ نردن ورک کے مہلہوں کی طرف جان نہیں دیا کمر توڑ دی میں چاہتا ہوں پیٹرول ڈیجل کی قیمتیں کمو میں رازستان پیارا ہوں میرے رازستان راجیے کو جس طرح آپ نے بیار اور آندھرا کو ویسے پیکیج دیا مودے رازستان راجیے کے اندر بھی ویسے راجیے کا درجہ جس میں مابدند ہوتے ہیں جہاں چمبل کے بیڑ اراؤلی کی لمبی پروت مالا ویسال ریکیستان اور ٹرائیبل بیلٹ ہے ان تمام اسطانوں بھی پیرت آلاتوں میں راجستان کے لوگ رہتا آجادی کے دسکوں بعد گھاں میں ڈانیوں میں سود پینے کا پانی نہیں آپ نے پڑھا ہوگا کہ 20-20 کلومیٹر پیدل مٹکہ سر پہ رکھے اور جس طرح مہنگائیں پانی لاتی دیں پانے کے سنچے آج بھی ہم ٹانکوں کے اندر برسات کا پانی کھٹا کرتے ہیں آجادی کے پچھتر سال بعد بھی آج بڑے وکٹ آلات راجستان کے اندر ہیں ٹرائیبل بیٹ میں کوپوشن سے بارہ کے اندر بھوک سے موتے ہوئی گاہوں کا انتیب چھوڑ پہ بیٹے وقتی کو سواج شوہوں سے بنیادی سوئیداؤں کا لاب نہیں پھل پاتا ہے میں آپ سے مانگ کرتا ہوں کہ راجستان کو وشیز راجعہ کا درجہ دے درجہ نہیں دے پا رہے ہو آپ تو وشیز پیکیز راجستان کو دیں یہ میری مانگیں سبج ہو دے ایر سی پی پہ لاشٹ میری کنکلز کر رہا ہوں سبج ہو دے ایر سی پی کو آپ نے راشتے پریوجنہ گوشت کیا جو ہمارے یہ آپ کے اسٹن کے جلے ہیں بھارت سرکاری سے راشتے مہتو کی پریوجنہ کا درجہ دیں آپ نے درجہ نہیں دیا میرے سرچے سے ناغور سہیت پرشم راجستان کے وہ تمام جلے جنہوں ناکال کے سائے میں ہمنا انتیر در آج بھی سنگست کریں وہاں کے کھیتوں میں سینچائے کے لئے اور لوگوں کو پینے کے پانے کے لئے ایر سی پی کی ترج پرشم راجستان کے اندر ڈبلو آر سی پی پرشم راجستان نہری پریوجنہ کو کیا گوشتنا یہاں سے کریں یہ میں سبج ہو جب آپ سے مانگ کرتا ہوں ایک میرا انتیم اور سبج موڑا آدھ 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 دس سیکنڈ میں آدھ دس سیکنڈ میں میرا یہ صاحب آپ نے صوبہ کی یوزنہ آپ لے کا ہے دیس کے اندر اور پٹی ایک ڈھانی کو ویڈیو تکرد کیا لیکن صوبہ گے کی پر سنسو دی جوزنہ لائکو ترے گیا ہمارا بجٹ خرص دیوا آڈی ایسس ویڈیو تکرد کے لئے صوبہ گے کی سنسو دی جوزنہ آڈی ایسس آئی آج میرا جو آئی اس میں میرا سوال ہے جس میں آپ نے بتایا کہ ناغور ڈیڑوڑا کچھ آمن جیلے کے لئے پندرہ چھہ سو پندرہ گروہ موجود کرنے کے لئے پچیس پنڈ شتان کلوڑ روپے دیئے کیول میرے سنتی دی سیتر کی بات کو تو ابھی کے پراؤدان کا نصار پیتالیس ہزار روپے تک رکھیں کہ پیتالیس ہزار روپے تک اگر ہے تو وہ سرکار دے گی میری مانگ ہے کی بہت ڈانیاں بس گئی دور دور ڈانیاں تو پیتالیس ہزار کئی رائیڈر ہٹا کے اسی ہزار روپے تک آپ یہ کیا جائے دوری بڑھائی جائے تو اور زیادہ لوگ کو نام ملے گا بہت بہت آپ کو دینے بہت 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 سر میں تو مانگ کروں گی کہ اس بجٹ کا نام بدلنا چاہیے کیونکہ یہ دیش کا بجٹ نہیں یہ سرکار بچاؤ بجٹ ہے جہ دیش کا بجٹ ہوتا تو پھر دیش میں اٹھائیس راجے ہیں کتنی ساری یونین ٹیرٹریز ہیں سب ملا کے تو یہ تو سینتیس کے قریب ہوئے لیکن پورے بجٹ میں کیونکہ نو راجیوں کا نام تھا اور سب سے اس میں جیادہ بجٹ تو وہ دو راجیوں کو ملا جس کی لاتھی جس کے کندے کے سہارے میں یہ سرکار چڑھ رہی ہے تو یہ دیش کا بجٹ نہیں سر یہ سرکار بجاؤ بجٹ تھا اور سب سے بڑی دکھ کی بات تو یہ ہے کہ بجٹ میں نیچرل کلمٹیز اور دھرم کے نام پہ بھی پخپات کیا گیا ہے یہ تو میں پہلی بار ہی دیکھ رہی ہوں بہت اچھی بات کہ آپ نے دھرمکستانوں کو بودھ گیا کو راجگیر کو جہاں جہاں آپ نے دیا بہت اچھی بات ہے لیکن جس شریدربار صاحب پہ امرتصر صاحب پہ روز دو لاکھ لوگ نقمستق ہوتے ہیں ان کو مفت کھانا ملتا ہے سب سے بڑا دنیا بھر دیش بھر کے لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور جہاں پہ سارا دن سربت کے بھلے کی ارداس ہوتی ہے اس کا تو آپ نے نام تک نہیں لیا اور پھر میں نیچرل کمیلٹیز کی بات کروں تو فلڈ ریلیف آپ نے راجیوں کو دیا بہت اچھی بات جیسے میرے سہیوگی نے میرے سے پہلے بولا کہ یہ جو پانی آتا ہے ہمچل کو آپ نے دیا پیکٹ تو ہمچل کو آپ نے دیا